بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کو ریسیپی پسند آئے تو لائک شیئر کیجئے اور میجرن کو سبسکرائب کیجئے میر آئیکن کو ضرور ہیٹ کیا کیجئے سے ہمیں بہت خوصلہ ملتا ہے تو چلیے ریڈی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے بیف لے لیا ہے اس کو میں نے اچھی طریقے سے دھولیا ہے یہ تقریباً چار سو گرام ہے وزن میں دو پیاز لے لی ہیں جنہیں بارک کٹ کر لیا ہے ہاف پیاری میں نے دہی لے لیا ہے اسے پھٹ لیا ہے اور ایک ایک چمچ میں نے پسا ہوا لحسن ادرک کا پاوڈر لے لیا ہے اور ایک چمچ ہی پسا ہوا گرم مسالہ لے لیا ہے اب یہ ایک چمچ میں پسی ہوئی میٹچے لے رہی ہوں ہاف چمچ میں نے حلدی پاوڈر لیا ہے جیڑ چمچ میں نے پسا ہوا دھنیا لیا ہے اور ایک چمچ نمک لیا ہے اور ہاف چمچ پسی ہوئی جاویزری اور پس اور ہوا ضائفل لیا ہے scenarios قرب مسالوں میں میں نے دو تیس پاتکے پتے لے لئے ہیں دو سیمنن سٹک کے لے لے لیے ہیں ایک بڑی لائچے لے لیے ہیں لنگوں کے لے لیے ہیں ایک پھولیبار نیاں لے لیا ہے ایک چمچ بھر کے سفیہ وسیرہ لے لیا ہے یہاں پہن میں ہم ہے ایک پہن میں رمزہ میں کرے گا تقریباً ایک کپ کے برابر اب یہ دیکھئے اس میں ہم جب آئل گرم ہو گیا تو اس میں پیاز ایٹ کر دیں گے اب یہاں پر کیا غلطی ہوتی ہے کہ ہم پیاز کو رکھ کے چھوڑ دیتے ہیں ہمیں پیاز کو چھوڑنا نہیں ہے پیاز کو برابر سے کنٹینیو کر کے ہم نے چلاتے رہنا ہے اور بلکل ایکول طریقے سے ہم نے اس کو کلر دینا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہمارا بلکل ایکول کلر ہونا چاہیے بہت زیادہ ڈاک نہیں ہونے چاہیے اگر ہم بہت زیادہ ڈاک کر دیں گے تو ہمارا کورما کالا پر سکتا ہے اس لئے ہم نے بہت ہی نورمل کلر دینا ہے گلڈن براؤن یہ دیکھئے اب یہ ہمارا بلکل پرفیکٹ ہے تو ہم اس کا آئل گریز کر دیں گے ساری پیاز یہ دیکھئے اس طرح ہم یہ پیاز ایک سائٹ پر گریز کر کے نکال لیں گے آئل اب یہ پین میں ہم تھوڑا سا آئل آئٹ کر رہے ہیں اب جو ہم نے گرم مسالے رکھے تھے وہ ہم اس میں اٹ کر دیں گے یہ دیکھئے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم گرم مسالے اٹ کر دیں گے اور دو منٹ تک اس کو اچھے سے کڑکڑا لیں گے چلا کر اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے کہ پیاز ہماری جب بلکل آئل گریز ہو کے تھنڈی ہو جائے گی نا تو ہم اسے پیس بھی سکتے ہیں اور چاہے تو آپ ہاتھ سے مسل بھی سکتے ہیں تو میں آج پیاز کو پیس کے بنا رہی ہوں یہ دیکھئے جب ہمارا گرم مسالہ کڑکڑا گیا ہے تھوڑا سا تو اب ہم اس میں گوشت اپنا ڈال دیں گے بیس ٹھیک ہے نا یہ دیکھئے وزن میں آدھر کلو سے کچھ کم ہیں چار سو گرام کے برابر ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے اب اس کو ہم نے اتنی دیر چلانا ہے پکانا ہے کہ اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے اب یہ ادھر کلسن کا جو پاورڈر ہم نے رکھا تھا ہے ہم اس میں اٹھ کر دیں گے بیسے تو اس میں فریش ادھر کلسن کا ادھر کلسن اچھا لگتا ہے لیکن میرے پاس ابھی اویلیبل نہیں تو میرے پاس پسا ہوا پاورڈر ہے تو میں وہی اٹھ کر رہی ہوں یہ دیکھئے ہمارے اب گوشت کو ہم نے چلاتے ہو تقریبا دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب یہاں پر میں تھوڑا سا پانی اٹھ کر رہی ہوں تقریبا ایک گلاس کے برابر یہ دیکھئے میں نے پانی اٹھ کر دیا ہے پانی اٹھ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا ہم چلا لیں گے اچھے طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ جب پسے ہوئے ہم نے مرچ مسالے رکھے تھے وہ اس میں اٹھ کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہ مرچ مسالے اٹھ کرنے کے بعد اس کو ہم نے پھر سے چمت سے اچھے سے چلا لینا ہے یہ دیکھئے اب یہ جب ہم نے چمت سے اچھی طرح چلا لیا ہے تو اب میں اس میں آدھا گلاس پانی اور اٹھ کر رہی ہوں یعنی کہ کمپلیٹ میں نے ڈیڑھ گلاس پانی اس میں اٹھ کر دیا ہے اب اس کو کور کر کے ہم تقریباً 45 منٹ تک 40 سے 45 منٹ تک میں پکاؤں گی اب یہ دیکھیں ایک بلینڈر کا جگ لے لیں گے ہم بلینڈر میں یہ پیاز جو ہے یہ اس میں میں اٹھ کر دوں گی پیاز اٹھ کرنے کے بعد جو ہم نے دہی پھیٹا ہوا رکھا ہوا ہے ہاف پیالی یہ بھی اس میں اٹھ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں ہم اٹھ کر دیں گے اور تھوڑا سا ہمیں اس میں پانی اٹھ کروں گی بس تھوڑا سا زیادہ نہیں کیونکہ ہم نے بلکل پتلا نہیں کرنا ہے بلکل تھوڑا سا ہم اٹھ کریں گے ہاں گلاسی بھی کم یہ دیکھیں اب اس کو ہم کور کر کے اسے اچھے سے بلینڈ کر دیں گے یہ دیکھیں بلینڈ ہو چکا ہے ہمارا مسالہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کسسٹنسی چیک کر دیجئے کتنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اسے ہم نے کیا کرنا ہے یہ چالیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم کور ہٹا کر دیکھ لیتے ہیں پانی کافیت تک کم ہو چکا ہے اس پہ دیکھیں روغان آتا جا رہا ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی پیاری سے خوشبو بھی آنے لگی ہے تو اس کو ہم اچھے سے چلا کے مکس کر لیں گے اور اب جو ہم نے پیاس کا جو ہمیں مکسچر تیار کیا ہے پیاس اور دہی کا بلینڈ کیا ہے وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور جب کو بلکل اچھے سے ساف کر لیں گے تاکہ اس کے اندر پانی ڈال کے تاکہ سارا مسالہ ہمارا اس میں آ جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب اسے ہم نے اچھے سے چلانا ہے مکس کرنا نہیں کیونکہ دو میرٹ تک بھوننا ہے یہ دیکھیں اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے چلا چلا کے بھونتے جانا ہے کیونکہ یہ جو پیاز ہے اس کے اچھی طریقے سے اس میں مسالہ آ جائے دیکھیں اور ہم نے فلیم تقریباً درمیانہ رکھنا ہے ٹھیک ہے اب اس کو کور کر دیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک کے لیے یہ دیکھیں تقریباً پندرہ منٹ کے بعد ہم چیک کر لیتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے خوشبو آ رہی ہے اور اس پہ روغن بھی بہت اچھا آتا جا رہا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اور یہ بہت ٹھیک ہوتا جا رہا ہے تو یہی پر اس کو اور ہم نے مزید بھلائی کرنی ہے تھوڑی ٹھیک ہے اس کو کنچینیو ہم نے چلاتے رہنا ہے اب کور کر کے ہم بلکل ہلکی آنچ پہ دو تین منٹ تک اور پکائیں گے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا گاڑا ہو چکا ہے اور اس پہ آپ آئل بھی چیک کر سکتے ہیں کتنا اچھا آتا جا رہا ہے بس ہم نے اتنا ہی رکھنا ہے تو اس کو بلکل سلو فریم پہ ہم پکنے دیں گے ہمارا مسالہ بلکل بھن چکا ہے کورمے کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اور آئل بھی اس نے بہت اچھا تا چھوڑ دیا ہے یہ دیکھیں کورمہ بنانا بہت ہی آسان ہے بلکل بھی مشکل بات نہیں ہے اب کیا ہے کہ یہ کیورا ایسان سے میرے پاس اس کے دو تین ڈرپس اس کے اندر ایٹ کر دیں گی تاکہ اس سے بہت اچھی خوشبو آئے گی ٹھیک ہے آپ دیکھیں دانے دار کورمہ ہے بلکل اب یہ جو ہم نے پیسا ہوا گرم مسالہ رکھاتا اس مومنٹ پہ ہم وہ ایٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے پہلے نہیں ایٹ کرنا کیونکہ اگر ہم پہلے ایٹ کر کے ہم اس کو مکس کر کے چلائیں گے تو کورمہ ہمارا کالا ہونے کا در ہے ٹھیک ہے تو بس یہاں پر ہم نے اس کو اچھے سی ڈال کے مکس کر دینا ہے اور اب اس میں ہم نے تقریبا تھوڑا سا پانی میں تقریبا آدھے گلاس سیلی آدھا ایٹ کر رہی ہوں یعنی کہ ہاف کپ کے برابر کیونکہ مجھے زیادہ پتلا کورمہ نہیں چاہیے ٹھیک ہے بس اتنا ہی میں نے رکھنا ہے تو بس اس کو ہم نے اچھے مکس کر کے دو منٹ تک بلکل سلو فریم پہ ہم نے چھوڑ دینا ہے بس ہمارا کورمہ ریڈی ہے اب یہ دیکھیں ایک پلیٹ میں ہم اس کو نکال لیں گے سرونگ کے لیے یہ دیکھیں ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا دانے دار کتنا گاڑا گاڑا سا جیسے آپ شادیوں میں کھاتے ہیں بلکل ویسا ہی کورمہ ہمارا بن کے ریڈی ہوا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے ایک ایک دیکھیں روغن بھی آپ اس کا چیک کر سکتے ہیں اس کا دانہ بھی چیک کر سکتے ہیں کتنا مزے دار ہے آپ اسے کورمہ کو نان کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو اگر یہاں پہ آپ کو میری ریسیپی پسند آئی تو لائک شیئر کیجئے اور کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی اور میرے چینل کو زیادہ زیادہ سپورٹ کیجئے سبسکرائب کیجئے بلائکل کو ضرور گئر کیجئے اس سے ہمیں بہت خوصہ ملتا ہے یہ دیکھئے دانے دار کورمہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے اب مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ملتی ہوں نیکس ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ